ریزن کے چارجز لگا رہے ہیں انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ کشمیر جو ہے اوکیپائیڈ ہے اور یہاں پہ اوکیپائنگ فورس ہے انڈیا تو اس کے اوپر غداری کے کیسز کا انہوں نے دمکی بھی ہے تو اگر یسی سٹویشن ہے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں علی گلانی صاحب کی کال ہے تو کون آکے پاکستان کے اور کشمیر کے جو ہے موقف کو پیش کرے گا اگر کشمیر کمیٹی کا چیر من نہیں کرے گا انڈین طرف سے انڈین حکام انڈین حکومت کی طرف سے اس طرح کی درخواست آتی تو اس فمجھ میں آتی تھی میرے خیال میں ہمیں پاکستان پاکستان کے طور پہ پاکستانیوں کے طور پہ اتنی ساری ٹولرنس رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ مشرف صاحب بھی آئیں نواز شریف صاحب بھی آئیں بٹو صاحب بھی آئیں اور باقی پارٹیوں کے لیڈرز بھی آئیں بیٹھیں بات کریں اور اپنا موقف پیش کریں اگر ہم نے یہ لندن کی یہ اساس گوا دی میرے خیال میں ہم پشتائیں گے کیونکہ یہی تو ایک جگہ رہ گی ہے جہاں پہ سارے لوگ ملکے بیٹھ کے بات کریں ٹھیک ہے ہیومن وائلیشن کے حوالے سے جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے خیال میں بطور بریٹرش کے آپ جو یہاں کی آپ کی تنظیم ہے اس کے آپ عودت صدر بھی ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس ہیومن وائلیشن کو رکنے کے لیے میرے خیال میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا یہ ہے کہ ہم ان کا بلیک پہ منا رہے تھے اور جو کشمیری سٹرگل ہے اس میں جو تیزی آئی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1948 سے یہ چلتا مسئلہ جو ہے یو این کی جو ریزولیشن ہے جس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تو اب میرے خیال میں کشمیریوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ادھر سے یا ادھر سے کوئی سپورٹ ملے یا نہ ملے ہماری جو اپنی سٹرگل ہے ہم اس کے منطقی انجام تک اس کو پچھا کے دم لے گے اور یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اقوام عالم میں میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے ہاتھ کے لیے اتھ کھڑی ہو تو جب تک وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنا جائے تو لوگ بیٹھتے نہیں ہیں ان کی اولادیں اٹھتی ہیں آگے اولادیں اٹھتی ہیں نسل دار نسل چلتا ہے سلسلہ قتل و غارت ہوئی پرانے زمانے میں ایٹیز فورٹی فورٹی ایٹ میں سکسٹیز میں سیونٹیز میں اب ان کی اولادیں جوان ہیں وہ لڑ رہی ہیں اپنے حق کے لیے میرے خیال میں یو این او کو اس تمور کی طرح اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے جس میں کشمیریوں کا موقف سب سے آگے تو ٹھیک ہے تو اس میں جو مین پلئر ہوگا وہ کون یورپی یونین ہوگی امریکہ ہوگا بریٹن یا خود انہوں نے کرنا ہے انڈیا پاکستان نے آپ اس میں تھے مین پلئر کشمیری خود ہوں گے اور پاکستان اور انڈیا کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر انہوں نے کروڑوں لوگوں کی بقا کے لیے کوئی مفاد میں کوئی کام کرنا ہے تو وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت اور ان کی جو پلیبی سائٹ کی دمانڈ ہے اس کے اوپر ہی چل کے ہم کسی منطقی انجام تک پہنچ سکتے ہیں اس کے بغیر قتل و غارر اور یہ دسٹرکشن ہے وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے اور کشمیریوں کو ان کا حق دینا ہی اس کا منطقی انجام ہے اس سٹرگل کا 48 سے یہ لوگ لڑ رہے ہیں اس سے پہلے بھی لڑ رہے ہیں اگر اس کی جائز جو مطالبات ہیں اگر وہ نہیں ہم مانتے تو میرے خیال میں اقوام عالم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا کوئی انٹرنیشنل پلیسنگ کوئی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں یا یو این او کی وہ ریزولیشن کورے کے ڈیر میں کہیں گم ہو گئی ہیں جس میں کشمیریوں کی حق خدراتیت کا جو مقدمہ ہے وہ بھی کہیں انہوں نے گوا دیا ہے لیگلی طور پر آخر میں مجھے احساس ہے کہ آپ نے جانا بھی ہے بتایا تھا آپ نے لیگلی طور پر کیا وہ یو این او کی جو قراردادیں ہیں انڈیا کہتا ہے کہ وہ تو اب ویلیڈ نہیں رہی ویلیڈ ہے جی وہ ویلیڈ ہے وہ بھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک پارٹیز جنہوں نے سائن کیا ہے وہ خود اس سے ڈیویئٹ نہ کریں نہ پاکستان نے ڈیویئٹ کیا ہے جن کا مقدمہ ہے کشمیریوں کا انہوں نے بھی ڈیویئٹ نہیں کیا ہے تو کون ان ریزولیشن کو ختم کر سکتا ہے وہ چلتی رہیں گی جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا اس وقت تک وہ ویلیڈ ہے اس وقت تک فریش ہے لاکھوں کشمیریوں نے اپنی جانیں گوائی ہیں خون دیا ہے اور اس خون دینے والی مہم کا جب تک انجام صحیح جو ان کی خواہشات کے مطابق ہے وہ نہیں ہو جاتا تو کوئی مائی کا لال کشمیریوں کی سٹرگل کو جو ہے وہ دبا نہیں سکتا ملک صاحب بہت شکریہ آپ سے پھر بھی بات ہوتے رہے گی تینکیو ویری مچ جناب صاحب زیادہ صاحب ہم بات کر رہے سے کشمیر کے کاز کی پیپلز پارٹی نے اس کاز کو اجاگر نہیں بلکہ اس کی بنیاد رکھی تھی عوام کو یہ بتایا تھا کہ یہ مسئلہ ہے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سفر جو بھٹو نے شروع کیا تھا ابھی تک جاری ہے پیپلز پارٹی میں بات کروں گا بھیکن کو سفر جو ہے وہ جاری ہے اور میں اس بات کی وضعب کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بنیاد رکھی گئی تھی اس کی بنیاد جو ہے وہ اس لیے رکھی گئی تھی کہ جب پاکستان کے اندر جو سکسٹی فائیب کی جن بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوئی تھی اس جنگ میں پاکستان نے جو ہے وہ زمین کے اندر جو زمینی علاقہ ہے کشمیر کے اندر ہماری فوجیں داخل ہو چکی تھی اور وہاں پر ہم نے قبضہ کر لیا تھا اور کشمیر کو ایک حد تک ہم نے جو ہے فتح کر لیا تھا تو اس وقت جو ہے بھارت کی حکومت نے جو ہے وہ شور شرابہ کیا اور تاشکند کا ایک مائدہ ہوا اس مائدے میں پاکستان نے جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ ٹیبل پر جا کر ہمارے جو فوجی عمر تھے فوجی عمر و کمران جنرل عیوب خان نے وہ جنگ ہری تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تاریخ ہے کہ اس میں حضرت جناب ظرفکار علی بٹو شید جو تھے اس وقت وہ وزیر خارجہ تھے اور انہوں نے جو ہے جنرل عیوب خان کی اس فیصلے کا پر کہ جو جیتی ہوئی جنگ انہوں نے ٹیبل پر ہری ہے تو انہوں نے اختلاف کیا انہوں نے استیفہ دیا اور پھر انہوں نے آ کر ایک دری جماعت بنانے کا اعلان کیا جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ مسئلہ کشویر پر رکھی گئی ہے 1972 میں بھٹو صاحب نے اندرہ گاندی کے ساتھ شملہ موعدہ کیا اور اس میں یہ تیہ ہوا کہ ہم بائی ڈائی لاغ اس مسئلے کو حل کریں گے اور پھر اس کے بعد بھارت نے اس مسئلے کو مذاکرات کو ٹالنا شروع کر دیا اور پھر آخر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ انڈیا کا داخلی معاملہ ہے اس میں کسی دوسری فریق کوئی دوسرا فریق نہیں ہے یہ انڈیا کے عوام ہے اور انڈیا اس کو خود ہی حل کرے گا جبکہ کشمیریوں کو کہنا ہے کہ ہم انڈیا لاکھوں ہی نہیں مانتے ہم بھارتی کانون جو آئین ہے اس کے تحت نہ ہم حلف لیتے ہیں نہ ہم اس کو مانتے ہیں ہم حق کے خود راضیت کا حق رکھتے ہیں اور ہمیں نوٹ کا حق دیا جائے ہمیں خود فیصلہ کرنے دیا جائے کہ ہم نے کدھر جانا ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپرز پارٹی نے بوٹو صاحب کے بعد کیا سرگرمیاں کیا کیا کوششیں کی کہ انڈیا کو وہ مذاکرات کی ٹیبل پر لے آتا جبکہ دو بار آپ کی حکومتیں بھی آئیں پیپرز پارٹی اب تیسری حکومت میں آپ ہیں یہ بات آپ کی درست ہے یقین جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں ہماری جو حکومت بنی ہے بٹو شہید کے بعد پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تاریخی الفاظ ہیں میرے عظیم قائد کے ذرفکار علی بٹو شہید نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے ہزاروں سال تک جنگ لڑیں گی اور بٹو کو جو ہے حضرت جناب ذرفکار علی بٹو کو شہید کر دیا گیا ان کی شہادت کے بعد پاکستان کے اندر ایک طویل ارسا جو ہے وہ مارشلالہ رہا ہے اور اس مارشلالہ کی وجہ سے بھی مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچے اور جو پاکستان پیپرز پارٹی کی حکومت بنی محترمہ بینزی بٹو شہید کی جو حکومت بنی ہے اس ان حکومتوں میں نہ ہی تو پاکستان کے اندر مکمل طور پر جمہوریت تھی کیونکہ ان حکومتوں کو ان کا جو پیرڈ تھا وہ جو ہے ان کو پورا نہیں کرنے دیا گیا جیسا کہ یہ تاریخ ہے کہ محترمہ بینزی بٹو شہید نے جو ہے وہ او آئی سی میں کشمیریوں کو نمائندگی دلائی ہے اور محترمہ بینزی بٹو جو ہے وہ چاہتی تھی کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ہر صورت میں حل ہونا چاہیے اور اس کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ جو جو جہد کی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں یہ بات شامل ہے کہ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت جو ہے وہ بلنا چاہیے کیونکہ کشمیری جو ہیں بنیادی طور پر جو مسئلہ کشمیر ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی مسئلہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ سوا کروڑ کشمیریوں کا مسئلہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا جو پیداشی ہات ہے جو بنیادی ہات ہے حق کے خود ارادیت فوز ملنا چاہیے اور اس کے طور پر کشمیری جو ہیں وہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا اندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے کیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے یا وہ خودمختار رہنا چاہتے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کشمیریوں کے بنیادی جو ہے آکے خدرہ دیئے اس کی مکمل اماعیت کرتی ہے اور اس کے لیے پاکستان پیپس پارٹی نے جو ہے اپنی جو جہاں جاری رکھی ہوئی ہے جیسا کہ میں موجودہ حکومت کی بات کرتا ہوں اس میں ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے بھی دوٹوں یہ کہا ہے کہ جس وقت تک مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بھارتحال نہیں کرے گا اور یہ ہمارے وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گلالی صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا جو ہے کشمیروں کو حق خدرہ دیت نہیں ملے گا اس وقت تک جو ہے برے صغیر میں امن قائم نہیں ہو سکتا حیوب صاحب سے پوچھتے ہیں جیہ کے اللہ کا پانٹ ایو جا ہے آپ ازاد کشمیر